آس بات کی طرف ایسے حالات میں میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنی حفاظتیں خود اختیاری کے لیے کچھ اشارے کے نائیے میں نے ہمیشہ سے آپ کو سمجھائے ہیں اور ابھی بھی کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں آپ کتنے سمجھدار ہیں دوستو یاد رکھئے اور گرمی کا مہینہ بھی چل رہا ہے کہ ہر گھر میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کو بہت کام آ سکتی ہے سب سے پہلے تو ہر مسلمان کے پاس ناریل کاٹنے کے لیے چھوری ہونا چاہیے یہ آپ کو شہر میں کہیں بھی کوئی بھی ہارڈ ویر یا بیشنے والے کے پاس یا ایمیزون یا فلپ کارٹ پر آسانی سے مل جائے گی ایک کچھا ناریل صرف دس روپے میں آتا ہے یا بیس روپے میں آتا ہے آپ اسے چھلنے اور سراخ کرنے کے لیے اس پر زیادہ پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسے کیوں دے رہے ہیں آپ آپ خود دو چھوری لے کر خرید لیجئے اور اپنے گھر پر ہی اس کو استعمال کیجئے سمجھ رہے ہیں آپ آپ کو انسی سی یا پولیس آرمی میں جانے کا موقع نہیں میرا آپ بہت سوچتے تھے کہ آپ انسی سی آر پولیس آرمی میں چلے جائیں گے آپ کیوں خواہش آدھوری رہ گئے اگر آپ شوٹنگ سیکھ لیتے ہیں تو حمد نہ ہرے ایرگن 0.17 جو کہ مارکٹ میں تین یا چار ہزار روپے میں آتی ہے اور نیٹ پر 0.17 سیونٹین پوائنٹ سیرو بور ایرگن آسانی سے ملتی ہے اس کی لائسنس کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے آپ وہ گھر میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ گھر میں بیس کلو بلیچنگ پاورڈر کی ایک بوری رکھ لیجئے ایک لیٹر پانی میں صرف دس گرام بلیچنگ پاورڈر ڈال دیجئے یہ سینیٹائزار کا بہت زبردست متبادی ہے خیال رہے کہ اگر آپ غلطی سے دو سو سے تین سو گرام اس میں ڈال دیں گے تو یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے اس کے چھونے سے انسانی جلد کو شدید نقصان پہنچتا ہے شدید جلن ہوتی ہے سمجھ رہے نا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں کورونا کے دوران صفائی کی ضرورت کے لیے دس لیٹر تیزاب رکھنا ضروری ہے کیونکہ باتروم کے کلینر سے برابر صفائی نہیں ہوتی ہے ہر مسلمان کے گھر میں چالیس سے پچاس کولڈرنز کے شیشے کی بوتلیں ہر وقت رہنا ضروری ہے کیونکہ پتہ نہیں کہ مہمان کب آ جائے اور ہمیں ان کی زیافت کرنی پڑ جائے انہی بوتلوں میں رکھ کر ان کی ہم زیافت کریں گے جی ہاں گھر میں اضافی پیٹرول اور ڈیزل بھی ہونا چاہیے کب گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے پانس ساتھ تیٹر ضرورت بے ضرورت کام آ ہی جاتا ہے گھر میں کیروسین تیل بھی رکھ لیں گیس ختم ہو جانے پارے وہ بھی کام آتا ہے اور ویسے چھت پر بھی بہت ساری ایٹے اور شیخے ڈنڈے بغیرہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنانے میں کام آ سکتا ہے ہر گھر میں سال بھر کے لیے پیسی ہوئی لال مرچوں کا زخیرہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اس میں پتہ نہیں کب لوٹن لگ جائے اس میں سبزیوں کو جھوکنے کے لیے استعمال کیا جا سکے اور دس بارہ ڈنڈے بھی ہونے چاہیے جب کسی کام یا تحریک یا جماعتی کام کے لیے جھنڈے لگانے ہو تو این موقع پر وہ ڈنڈے کام آ جائے اس لیے پہلے سے انتظامات کر لیے جائیں آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام